سوال ہے لاک ڈاؤن میں تراویح کے لیے موبائل کے ذریعے لائو کسی امام کی اختیار کر سکتے ہیں امام صاحب مسجد کے اندر جیسے تین چار لوگ مسجد میں کٹھے ہو سکتے ہیں وہاں لائو چالو کر دیں آپ امام صاحب پڑھائیں اور اپنے اپنے گھروں میں سب لوگ موبائل آن کر لیں اور اس موبائل کے پیچھے کھڑے ہو جائیں موبائل جیسے چلے وہ ایسے چلے اور موبائل کا نیٹ جسے یہاں کئی کئی بار فیل ہوا وہ فیل ہو تو کھڑے ہو جائیں ہمیں فیل ہو کر کے فیل ہو کر کے کھڑے ہو جائیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ ہمارا امام ایسے ہی کرنا ہے تو اپنے مسجد کے امام کو لائو کر رہے ہیں ایک لائو تو مکہ مکرمہ سے بھی ہوتا ہے بدینہ طیبہ سے بھی تو لائو ہوتا ہے ماشاءاللہ کتنے بڑے ائیمہ ہیں وہ کہ جو حرم مکی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ایمانیہ سے بھرپور اگر کرنا ہے تو ان کی پیچھے کریں لیکن ایسا کچھ صحیح اور درست نہیں ہے دیکھئے ایک چیز بطور زابطہ کے ذہن نشین کریں کہ امام کو دیکھ رہے ہیں یا اس شخص کو دیکھ رہے ہیں جو امام کی اختدامیں پڑھ رہا ہے تو ہم ان کی اختدامیں پڑھ سکتے ہیں کس کو دیکھ رہے ہوں امام کو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہ ایسے نماز پڑھ تو یا تو آپ امام کو دیکھ رہے ہوں یا اس شخص کو دیکھ رہے ہیں جو اس امام کی اختدامیں پڑھ رہا ہے اور آپ اپنے چھت پر کھڑے ہیں اور وہاں سے وہ امام یا امام کے پیچھے پڑھنے والا مقتدی نظر آ رہا ہے اگر دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر اختدام کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ نماز صحیح ہوگی لیکن وہ اختدام جو رویت کے ساتھ ہو رہی ہے افضل اور بہتر یہ ہے کہ بیچ میں گیپ نہ رہے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تعقید کرتے تھے کہ پہلی صفوں کو مکمل کو روپر یہ ہمارے بس میں نہیں ہیں کہ ان صفوں کو اس گیپ کو ہم بھر سکیں کیونکہ جانتے ہی ہیں کہ یہ اس وقت ممکن نہیں رہے تو اب ایسے میں جو چیز ہمیں بطور اجازت کے شریعت کی طرف سے ملی ہے اگر ایسا ہم کرنے پر قادر ہے تو ان کے پیچھے ہمیں نماز پڑھ سکتے ہیں دوسری چیز کہ امام کی فطری آواز لاؤڈی سپیکر کے بغیر اگر ہم سن رہے ہیں امام کی فطری آواز لاؤڈی سپیکر کے بغیر ہم سن رہے ہیں یا امام کے پیچھے جو مکبر ہیں ان کی آواز فطری طور پر ہم سن رہے ہیں تو اس پر ہم اختیدہ کر سکتے ہیں آواز سن کر کے فطری آواز لاؤڈی سپیکر کا کوئی اتوار نہیں ہے اب یہ چلنا اب یہ بوجھ گیا لیکن وہ آواز جو اللہ نے دی ہوئی ہے فطری جیسے کی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے کیسے نماز پڑھتے تھے دیکھ کر وہ نبی نہ تھے وہ دیکھی نہیں سکتے تھے وہ آواز سن کر کے اختیدہ کرتے تھے تو اگر امام کی فطری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے یا اس شخص کی آواز جو امام کی آواز کو پہنچا رہا ہے جس کو مکبیر کہتے ہیں تو کوئی حرص کی بات نہیں کہ وہ شخص ان کی اختیدہ میں پڑھ لے ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں دونوں میں سے کوئی نہ کوئی شرط کا پائے جانا ضروری ہے